براڈوے تو ہڈے ویدیس جان دے سپنے انہوں دے ویگا حقیقت دی اوڈا نمشہ دوستو میں ہم ارشید براڈوے امیگیشن سربسید سے لگاتار کوشش اس چینل کے ذریعے سٹڈی ویزا کو لے کے ہر لیٹسٹ امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ سے شیئر کرتے رہیں انفارمڈ کرتے رہیں ناللسٹ کرتے رہیں سو پریزنٹ لی بہت سارے بچے ہیں جو سپٹیمبر کی اپنی اپلیکیشنز کو ریڈی کر رہے ہیں لوج کرنے والے ہیں یا آنے والے دنوں میں وہ لوج کرنے والے ہیں تو آج کا شو امپورٹنٹ ان کے لیے ہے کہ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے کیسیز میں کیا کیا ہونا ضروری ہے اس کو شروع سے لے کے انڈ تک شو کو پورے دھیان سے سن لیں کیونکہ ایسے کانٹنٹ دوبارہ دوبارہ بنا پانا کئی بار مشکل ہوتا ہے آپ کو جو جو میں ٹپس اس میں دے رہا ہوں میک شور کی وہ آپ کی فائل میں وہ چیزیں ہوں تو آپ اپنا سیکسیس ریٹ ہنڈر پرسنٹ جیسا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے چاہوں گا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں آپ کا ایک ایک سبسکرپشن میرے لیے ایک موٹیبیشن ہے کہ میں نہیں نہیں کانٹینٹ نہیں نہیں انفرمیشن لاتا رہوں آپ سے شیئر کرتا رہوں آپ کو زیادہ سے زیادہ نالجڈ اور انفارمڈ رکھوں اپلیکیشن کہیں سے بھی لگائیں بھر آپ سیف رہیں یہ ہماری پہلی پریورٹی ہے براڈوے کی ٹیم سے اپنے دیوائز لینا چاہتے ہیں پروفائل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کال کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ براڈوے ویزا ڈاٹ کام پہ جا کے اپلائی ناو کا فارم بھر سکتے ہیں جہاں سے آپ ڈیریکٹ لی ایکسپورٹ پینل سے بات کر سکیں گے سو سپٹیمبر انٹیک کینیڈا پچھلے سکس منت میں جو جو کینیڈا میں نے سکھایا اور جو جو کینیڈا میں بچوں نے اور ایجنٹس نے سیکھا اس کا نچوڑ میں آج آپ کو دینے والا ہوں اپنی فائل میں ان چیزوں کو مست کریں سب سے پہلی چیز ہے اپنے گیپس پلس ٹو سٹوڈنٹ ہیں تو تین سال کے اوپر کا گیپ آپ کے لیے رسکیبل ہے گریڈویٹ سٹوڈنٹ ہیں تو پانچ سال کا گیپ نو پرابلم اس کے پہلے کا آپ اچھے سے سٹرونگلی ایویڈنس کے ساتھ جسٹیفائی کرسے کہ تو بھی ٹھیک سیکنڈ ایمپورٹنٹ چیز فائل کا ایس ڈی ایس ہونا سکس ایچ کا سکور ہونا پی ٹی کے سکور کے اوپر آوائیڈ کریں پہلی کوشش آوائیڈ کرنے کی ہونی چاہیے آئیلز کا سکس ایچ بنانے کی ہونی چاہیے نہ بنے تو پی ٹی کا سکور مینیمم ففٹی ایٹ ایچ اور اوپرال رہنا چاہیے یہاں اس سے اوپر تھرڈ ایمپورٹنٹ چیز آپ کے فنڈ چاہے فائل ایس ڈی ایس ہے چاہے پی ٹی کے کارن نون ایس ڈی ایس ہے کورس چاہے ون ایئر کا ہے اور چاہے ٹو ایئر کا ہے فیملی کی انکم تقریباً آٹھ سے دس لاکھ ہونی چاہیے کسی بھی دو فیملی میمبر کی ریٹرن اٹیج کریں ایک ایک سال کی بھی ریٹرن لگا لیں گے سفیشنٹ ہے سیونگ ضرور دکھائیں اپنے سیکنڈ ایئر کے فیز کے ایکویلنٹ کم سے کم اور کوشش کریں اس سے زیادہ تھرڈ فورت ایمپورٹنٹ چیز آپ کے کورس کی ریلیونسی سب کو معلوم ہے کہ فلانہ کورس میرے ریلیونٹ ہے میں میڈیکل ہوں میں نون میڈیکل ہوں میں کوممرس ہوں رائٹ پورفیکٹ آپ لوگوں نے اتنا سیکھ لیا بہت اچھی بات ہے نیکسٹ ایمپورٹنٹ چیز جو آپ کو دھیان دینی ہے جو پچھلے سکس منت میں ہائی کمیشن آئی آر سی سی نے سکھائی that is کہ آپ کے پروفائل میں پروگریشن ہونا چاہیے پروگریشن مطلب جو آپ نے پہلے کیا ہے پڑا ہے اور جو آپ پڑھنے جا رہے ہو وہ سے نیکسٹ لیول کی چیز ہے اس کو بیسک طریقے سے میں سمجھا دوں تو ٹین پلس ٹو کے بعد جس نے ڈیپلومہ کیا ہے وہ دوبارہ ڈیپلومہ کرنے نہ جائے آپ نے ماسٹرز کری ہے تو پی جی ڈیپلومہ نہ کریں آپٹ فور اینادر ماسٹر یہ چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا رائٹ طریقے سے اگر آپ کا کنسلٹنٹ سمجھدار ہے وہ آپ کے لئے رائٹ کور سیلیکٹ کر سکے گا کنفیوشن ہے تو برادوے کی ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو یا میرے لائیو سیشنز میں پارٹی سپیٹ کر سکتے ہو ان چیزوں کا خاص دھیان رکھیں گے تو آپ اپنے ریزلٹ کو بہت پوزیٹیو مان کے چلیں ویری ریئر کیس ہوگا آپ کو ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑے کرنا پڑے گا تو وہ ریکاوریبل کیس ہوگا مطلب اس میں سیکنڈ یا تھرڈ ایڈیمٹ میں آپ ویزا لے سکو گے سو آگے بھی اس چینل کے ذریعے آپ کو اپ ڈیٹ اور نولیج کرتا رہوں گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکیو